اسلام علیکم ویورز آج میں موجود ہوں ملیر کینٹ کے علاقے میں اور آج میں آپ کو یہاں کی جو ہے انتہائی خوبصورت انوائرمنٹ یہاں اس علاقے کا دکھاؤں گی کیونکہ یہ بہت سا بردرس علاقہ ہے یہاں میرے بیچے دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اب یہاں سے جاتے ہوئے میں آپ کو پورا ایریا دکھاتی ہوئی جاؤں گی تو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کریے گا تو آئیے اب اس علاقے کی سیئر کرتے ہیں سوئی ایس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ ایک ماشاءاللہ بہت بیاری بیل گاڑی کی ڈمین دکھائی دے رہی ہوگی انہوں نے اورل کلچر کو نمائع کرنے کی کوشش کیے کیونکہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی تو لوگ جو ہے امدو رفت کے لیے یہی سوارینا بیل گاڑینا وغیرہ یوز کرتے تھے اس وقت آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو ایک ماشاءاللہ بہت بیاری جھنپڑی دکھائی دے رہی ہوگی اور ہمارے تھر کے علاقوں میں جو ہے ابھی بھی اسی طرح کے گھر ہوتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کا رہنسین اسی طرح کا ہے اب میں آپ کو یہاں کی چھت دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی بیاری انہوں نے چھت وغیرہ بنائی ہوئی ہے اگر آپ تھر کے علاقوں میں جائیں تو وہاں آپ کو اس طرح کی جھنپڑیاں جو ہے وہ دکھائی دیں گی لوگ ایسے ہی جھنپڑیوں میں رہتے ہیں تو آئیے اب آگے چلتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ہے تو ویورز اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو ایک خواہ دکھائی دے رہا ہوگا خواہ کی ڈمی انہوں نے بنائی ہوئی ہے کیونکہ یہ اوریجنل خواہ تو نہیں ہے لیکن جو ہے اس طرح کے خواہ بھی کراچی میں تو نہیں ہوتے پنجاب سائٹ پہ ہوتے ہیں ابھی بھی اور یہ اس میں خواہ میں انہوں نے بالٹی وغیرہ ساری چیزیں جو ہے لگائی ہوئی ہیں تو اگر آپ لوگ کا ملیر کینٹ کا وزٹ ہو تو ضرور اس جگہ پر بھی رکی ہے اور اس جگہ کو دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اب مزید دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا کہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بینچ وغیرہ لگایا ہوئے بیٹھنے کے لیے اور یہاں پہ جو ہے آگے چل کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں انہوں نے ایک یادگار قائد بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو یہ یادگار قائد ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے وہ اچھی لائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے رات کے وقت ابھی کیونکہ دن کا وقت تھا تو اس لیے یہاں پہ لائٹنگ نہیں ہوئی ہوئی تھی لیکن رات کو اگر آپ یہاں پہ آئیں تو آپ لوگوں کو بہت سا بردست لگے رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے یہاں کی تمام لائٹس اون ہوتی ہیں تو ویورس ویڈیو کے آغاز میں ہی ریکویسٹ کر دوں اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور آئیے اب ہم یہاں سے اب چلتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں اس علاقے میں اور کیا کیا چیزیں ہیں سو ویورس یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ کینٹ بزار کا ایریا ہے لیکن یہ بھی کووٹ کی وجہ سے بند تھا سو ویورس اب آپ علاقہ دیکھئے میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ سے بات کرتی ہوں موسیقی سو ویورس اس وقت جو آپ سامنے سکول دیکھ رہے ہیں یہ ایو جی پبلک سکول ہے یہاں کا ایک بہت بڑا سکول ہے اس علاقے میں کافی اچھے سکولز بغیرہ ہیں اور یہ دیکھیں اس وقت آپ چین ون دیکھ رہے ہیں سامنے چین ون ہے اس کے برابر میں جو ہے وزل ربی شوپ ہے جی ویورس تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہاف وائف ریسٹورنٹ اس سے پہلے میں نے مارل کالونی میں دیکھا تھا سیکنڈ وائف ریسٹورنٹ اور اب انہوں نے بنایا ہے ہاف وائف ریسٹورنٹ تو کافی انٹرسٹنگ نام ہے اور وہ دیکھی آپ کو سامنے آگے دکھائی دے رہی ہوگی جیڈ روٹ کی آؤٹلٹ اس کے برابر میں جو ہے یہ آئیڈیاز کی آؤٹلٹ ہے اور ویورس سب سے زبردست جو ہے وہ یہ یہاں کی مسجد ہے جو کہ آرمی نے تعمیر کروائی ہے تو یہ بہت خوبصورت مسجد ہے کیونکہ ویورس اس وقت جو ہے وہ نماز زہر کا وقت تھا اور مسجد میں نمازی موجود تھے اس لیے میں اندر نہیں جا سکی وانہ میں آپ کو یہاں جا کر دکھاتی اندر سے بھی یہ مسجد کیونکہ مسجد بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے یہ باربی کیو ٹو نائٹ آ گیا ہے یہ بھی کافی بڑا اور اچھا ریسٹورنٹ ہے باربی کیو ٹو نائٹ اب مزید علاقہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ یہاں پہ کافی سارے مارٹس اور یہ اب آپ دیکھ رہے ہوں کہ کیف سی ہے تو یہاں پہ جو ہے ہر طرح کی فیسلیٹی پروائیڈڈ ہے یہ دیکھئے مہروز بیوٹی پالر کہ یہاں کے جتنے بھی رہائشی ہیں انہیں کسی بھی چیز کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے سب کچھ یہی پہ پروائیڈڈ مزید علاقہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے بیک سائیڈ پہ جو ہے فاطمہ چنہ پارک ہے لیکن کووٹ کی وجہ سے بھی پارک بھی بند ہے تو آگے میں آپ کو مزید جو ہے چل کے یہ دیکھئے یہ انہوں نے جو ہے مزارے قائد منارے پاکستان شاہ فیسل مسجد اور خیبر گیٹ جو ہے خیبر پاس جو ہے اس کی یہاں پہ جو ہے ڈمیز لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھئے یہ یہاں پہ کیونکہ گاڑیوں کا گزرنا بھی ہو رہا تھا تو مجھے کیمرہ تھوہ سا موف کرنا پڑا رہا تھا لیکن ویورز یہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے آپ لوگوں کا بھی جب بھی ملیر کینٹ آنا ہو تو ضرور یہاں کا وزیٹ کریے آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت زیادہ یہ جگہ پسند آئے گی جی ویورز اس وقت جو یہ پارک آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہوگا یہ فاطمہ چنہ پارک ہے اور انشاءاللہ جیسے ہی کووٹ ختم ہوتا ہے اور ساری رسٹکشنز ختم ہوتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو ضرور یہ پارک اندر آ کر اس پارک کو پھورا کور کر کے دکھاؤں گی کہ یہ پارک کیسا بنا ہوا ہے اس کے سامنے بھی ایک پارک ہے تو آئیے میں اب آپ کو وہ پارک بھی دکھا دیتی ہوں لیکن اس وقت یوں کہ کووٹ کی وجہ سے پارک بند ہیں تو اندر نہیں جا سکتے یہ آمنے سامنے دو پارک جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں اور آگے چل کے میں آپ کو یہاں پہ ایک بہت ہی فیمس چورنگی ہے جہاز چورنگی میں اب آپ کو وہ چورنگی دکھاتی ہوں تو آئیے اب جہاز چورنگی کو دیکھتے ہیں تو جی ویورس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ جہاز چورنگی ہے یہ یہاں پہ 627 جہاز لگا ہوا ہے اور کافی خوبصورت چورنگی ہے یہ دیکھئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ویورس یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ چھاؤنیاں وغیرہ ہیں ٹریننگ سینٹرز وغیرہ ہیں آرمی کے یہاں پہ آرمی والوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے اور ویورس اس وقت ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں یہ جگہ جو ہے یہاں پہ مختلف اقسام کے پھلوں کے درخت ہیں باغات ہیں یہاں پہ جو ہے آم جامن چیکو وغیرہ کے درخت لگے ہوئے ہیں میری کوشش تھی کہ میں یہاں بھی اندر جا سکوں لیکن یہاں پہ کیونکہ اس وقت کافی زیادہ رسٹکشنز ہیں اور ہم اندر نہیں جا سکتے کہ یہاں پہ علاو نہیں ہے لیکن جیسے ہی ساری رسٹکشنز ختم ہوتی ہیں تو میں کوشش کروں کہ میں ضرور یہاں کا وزٹ کروں اور آپ کو جو ہے درختوں پہ پھل لگے ہوئے دکھاؤں یہاں پہ کہ یہاں پہ جتنے بھی پھل لگے ہوئے ہیں جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آم کے درخت ہیں یہاں پہ چیکو کے درخت ہیں چامن کے درخت ہیں یہ دیکھیں کافی بڑا باغ ہے اور اس میں ہی سارے پھل لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں ضرور آؤں گی نیکس ٹائم جب بھی موقع ملا اور کوویٹ ختم ہو چکا ہوگا تو ضرور اس علاقے کا آپ کو کمپلیٹ ویزٹ کرواؤں گی کہ اس علاقے میں کیا کیا فیسیلٹیز ہیں جی ویس اس وقت آپ کو سامنے جو بنگلہ نظر آرہا ہے یہ شاید افریدی صاحب کا تھا لیکن اس وقت یہ اب ان کا بنگلہ نہیں ہے انہوں نے سال کر دیا ہے اور یہ سامنے جو آپ پارک دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز پارک ہے بہت ہی حصورت پارک ہے لیکن اس وقت یہ پارک بھی بند ہے اس پارک میں جینٹ سوہیرا علاو نہیں ہے صرف لیڈیز کے لیے یہ پارک بنایا گیا ہے اور ویورز اس وقت جو آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ جامعہ مسجد ہے فیس ون ہے تو یہ بھی کافی اچھی مسجد ہے یہاں کی اور ہاں ہم آکے چل کے آپ کو اس علاقے کا مزید ویزٹ کرواتے ہیں تو آئیے اب یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ورز یہاں پہ میں نے جسے آپ لوگوں کو پہلے کہا کہ یہ لش گرین علاقہ ہے کافی اچھے اچھے ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں اور میں اب آپ کو کیمرہ موف کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ایک کرسپی سپائسی ریسٹورنٹ ہے تو یہ بھی کافی اچھا ریسٹورنٹ ہے اس کے برابر میں ہی بینک اسلامی ہے بینک اسلامی کافی ساری چیزیں ہیں یہاں پہ جسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ اس علاقے کے لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لئے ہر فیسلیٹی جو ہے وہ یہیں پر اویلیبل ہے تو مجھے اس علاقے میں آکے کافی مزہ آیا میں نے کافی انچوائے کیا ہے اور آگے چل کے میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گی یہاں کا ایک بہت ہی فیمس چوک ہے میزائل چوک تو وہ بھی ضرور دیکھے گا یہاں پر یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آرمی والوں کی ٹریننگ ہوتی ہے یہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پر جو ہے آرمی کے جو نیو کیڈٹس ہو رہا ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے انہیں ٹریننگ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس وقت جو آپ سامنے آپارٹمنٹس دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کے جو ریٹائر ملازمین ہوتے ہیں آرمی کے تو انہیں ہی آپارٹمنٹس جو ہے الوٹ کیے گئے ہیں اور اس وقت یہاں پر جو ہے ان آپارٹمنٹس میں ریٹائر ملازمین رہتے ہیں آرمی کے یہ اسکری فائف اپارٹمنٹس اسکری فائف کا علاقہ کہلاتا ہے اور ویورز اس وقت آپ سامنے دیکھئے گا آپ لوگ کو ایک اور خوبصورت پارک دکھائی دے گا تو اس علاقے میں کافی زیادہ پارک ہیں تو یہاں پہ آپ اگر آئیں تو آپ لوگ کو یہ دیکھئے سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ بھی ایک بہت خوبصورت پارک ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کے لیے کافی ساری چیزیں موجود ہیں کافی ساری جگہیں ہیں سو ویورز اس وقت میں اب آگئے میزائل چوک کی جانے بڑھ رہی ہوں اور یہاں کا ایک بہت ہی فیمس چوک ہے میزائل چوک تو آئی اب میزائل چوک دیکھتے ہیں یہ دیکھئے اب آپ کو میزائل چوک دکھائی دے رہا ہوگا یہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھئے کہ کافی زبردست قسم کا یہ چوک جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ آرمی کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ فلیکس ہوئے رہا برری بحری اور فیزائی افواج کے لگے ہوئے تھے اور اس وقت ہم جو ہے اپنے گھر کی جانے بے روان دوان ہیں انڈ ویورز اب میں آگے چل کے آپ لوگ کو یہاں کا ایک بہت ہی زبردست جنہ سپورٹس کمپلیکس دکھاؤں گی تو آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئے گا انڈ ویورز میں ایک چیز منشن کرنا چاہوں گی کہ کووٹ کی وجہ سے کافی دنوں سے میں کوئی اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی کہ میرے پاس کووٹ کی وجہ سے کافی زیادہ رسٹکشن سی تو میں باہر نہیں جا رہی تھی کہ میں اپنے چینل پر کوئی اچھی سی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آج میرا اس علاقے میں آنے کا تفاق ہوا میں اپنے بھائی کے ساتھ اس علاقے میں آئی تو میں نے سوچے چلے میں آپ لوگ کو اس علاقے کا ہی وزٹ کروا دیتی ہوں کہ یہاں پر جو ہے آنا کافی مشکل ہے گیٹ پاس کے بغیر یہاں پر انٹری نہیں ہوتی ہے یہاں پر جو ہے ہر بندے کو آنے نہیں دیا جاتا ہے یہ ویورز اسواک آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے جنا سپورٹس کامپلیکس تو بہت ہی زبردست یہ انہوں نے سپورٹس کامپلیکس بنایا ہوا ہے ویورز اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کسی نیکس بہت اچھی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں اور اس پہ جو ہے آل کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ جو ہے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے یہ دیکھیں ویورز یہ سامنے ایک اور بہت خوبصورت پارک ہے سو اس علاقے میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پارکس ریسٹورنٹس ایوری ٹھنگ جو ہے ایچ این ایوری ٹھنگ جو ہے وہ ملے گا سو اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ویورز مجھے دیجئے ایوری ٹھنگ جو ہے